السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحل الاقتدم من لسانی یفقہ قولی صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس اور ایک سو گیارہ ایک سو بارہ کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر ایک سو پانچ کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لئے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفتار نہ بنو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور کسی تنازے میں ان لوگوں کی وقالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ اس وقت پہ ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا آہاتہ کر رکھا ہے ارے تمہاری بسات تو یہی ہے کہ تم دینوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا اور جو شخص کوئی برا کام کر گزری یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتقب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے تفسیر یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں خاندان بنو ابی رکھ کے ایک شخص بشر نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا ایک صحابی حضرت رفاع رضی اللہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہاتھیار چرا لیے اور لے جاتے وقت خوشیاری یہ کی کہ غلے کی گوری کا مو اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گردہ جائے یہاں تک ایک یہودی کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر بوری کا مو بند کر دیا اور بات میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیئے جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرح غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے تھے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برامد ہوئے اس لئے شروع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوا ہے تھی مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تھا اس لئے آپ کا رجان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لئے بشر کا نام لے رہا ہے دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرک کے لوگ بھی بشر کی وقالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہتے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ان کے ذریعے بشر کی دوخہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقعہ ہوئی بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقعہ ہوئی ان آیت کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دی گئی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لئے اہم اصل بتا دیئے گئے پہلا اصل یہ کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے آکام کے تابعہ ہونے چاہئے دوسرا اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو سراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہیں فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہئے آیات کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حجیت کا بھی ثبوت ملتا ہے تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے اس کی وقالت کرنا جائز نہیں بنو ابیرک جو بشر کی وقالت کر رہی تھی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وقالت جائز نہیں ہے دوسرے اس کا فائدہ منظم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے آخرت میں تمہاری وقالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بجا سکتی سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی